اسلام علیکم میں ہوں حسان حاشمی سیون نیوز کوریڈور سے سب سے پہلے بیگ ہیڈ لائنز ارشد بہرہ سے کوئی اختلاف نہیں میر کر آج ہی کہتے ہیں ڈیپٹی میر نے اہدان نہ چھوڑا تو ہٹانے کا قانون موجود ہے ادھر منظور بسان نے بڑا دعویٰ کر دیا بولے ایمکیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں متحیدہ کا اگلا سربراہ دوبائی سے ہوگا شریف فیملی کو بڑا دھجکا احتساب عدالت کی حسن اور حسین کے شیئرز منجمت کرنے کی ہدایت دونوں ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کاربائی بھی شروع کیس کی سماعت چودہ نمبر تک ملتوی سپیکر آیا صادقی زیرے صدارت پارلیمانی رہنموں کا اجلاس نئی حلقہ بندیوں کے بعد قومی اسمبلی کے نشستیں برقرار رکھنے کا فیصلہ صرف اسلام واقعی ایک نشست بڑھائی جائے گی سپارٹ فیکسنگ سکینڈل میں ملوث ہونے کا الزام کرکیٹر شرجیل خان پر کرکٹ کے دروازے بند ہونے کا امکان پاکستان کرکٹ بورڈ نے شرجیل خان پر تاہیات پابندی آئد کرنے کا مطالبہ کر دیا بھارت امریکہ سے ڈرونز اور دفاعی ٹکنالوجی حاصل کر کے بھی چین کا گھیراؤں نہیں کر سکتا امریکہ میں مقیم چینی صفیر نے بھارت کو خبردار کر دیا کہتے ہیں جس مقصد کے لیے جدید ہتھیار دیے جا رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا بنگلہ دیش میں رہن گیا پناہ گزینوں کی نسبندی منصوبے کا انکشاہ پناہ گزینوں کی آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنایا گیا جنوں اور پریوں سے منصوب تہوار ہیلوین پر مغربی ممالک کا جشن کا سما امریکی صدر کی رہائش کا وائٹ ہاؤس پر بھی ہیلوین کو بھرپور جو شکھروش سے منایا گیا وائٹ ہاؤس کے رنگ دیکھ کر ساکھ دن رہ گئے بگ ہڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور ملکی سیاسی صورتحال سے پہلے شہر کراچی کا ذکر ہو جائے شہر کراچی کے اندر متحدہ قومی مومنٹ جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایسا لگتا ہے کہ متحدہ پاکستان انتہائی نگہ دارست وارڈ میں داخل ہو چکی ہے اور اب متحدہ پاکستان کو جس طرح کے حالات کا سامنا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا منظور بسان صاحب کی جانب سے جو کہ خوابوں اور پیشنگوئی کے ماہر ہیں انہوں نے اپنا خواب یا پیشنگوئی بیان کی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں متحدہ قومی مومنٹ بلکل ختم ہو جائے گی منظر سے غائب ہو جائے گی حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے ڈیپٹی میر ارشد وہرا صاحب کا پی ایس پی میں داخلہ متحدہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ قرار دیا جا رہا ہے اور چند روز پہلے فاروق ستار صاحب نے دھمکی دی تھی کہ اگر مزید منتخب نمائندوں کی وفاداری تبدیل کرائی جاتی رہی تو ان کے تمام عرقین پارلیمنٹ مستعفی ہو جائیں گے ذرائع کے مطابق ارشد وہرا کی پی ایس پی میں شمولیت فاروق ستار کی اس دھمکی کا دو ٹوک جواب ہے اور اس کے لیے بیرونی ملک مصطفیٰ کمال کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور ارشد وہرا کی شمولیت کی پریس کانفرنس انیز کا ام خانی کو کرنی پڑی اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ متحدہ پاکستان میں یہ جو زوال آ رہا ہے اس زوال کے اصل میں حقائق پسے پشت کیا ہیں ذرائع کے مطابق دو کشتیوں کے سوار یا دو کشتیوں کی سواری متحدہ پاکستان کو ڈبونے کا باعث بن رہی ہے فاروق ستار صاحب کو پاکستان کی سیاست ہی اس شرف پر کرنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ غدار وطن بانی متحدہ اور اس ٹولے سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کریں گے تاہم عملی طور پر وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے اور وقتن فاروق ستار صاحب اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ وہ نا جانے کیا کریں جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ ان کا بانی متحدہ سے کوئی تعلق نہیں البتہ حقائق اور کڑی سے کڑی ملائی جائے تو اس سے معلوم ہوگا کہ بانی متحدہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات برقرار رہے ہیں ذرائع کے مطابق بائی اگست کی پاکستان مخالف تقریر کے بعد تقریباً چھ سات مہینے تک فاروق ستار اور دیگر رہنوہ بانی متحدہ کے ساتھ بلواستہ اور بلاواستہ راواستہ رابطے برقرار رہے اسی متحدہ پاکستان کے کئی رہنماؤں نے گزشتہ برس سترہ ستمبر کو بانی متحدہ کی سالگرہ بھی منائی بانی متحدہ کی سالگرہ کے کیک بھی کاٹے اور اسی نویت کی ایک محفل میں فاروق ستار صاحب جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے بھی شرکت کی اور ایک دوسرے وارس اپ نمبر سے ویری ہیپی ریٹرنز آف دے کا ایک پیغام بھی بانی متحدہ کو بھیجا ذرائع کے مطابق یہ تمام تر واقعات ایسے واقعات تھے جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی متحدہ پاکستان پر مشکل حالات آئے اور جن اداروں نے ریلیف دیا تھا انہوں نے رسی کو ایک مرتبہ پھر قصدیا لیکن اس کے بعد وعدے ہوئے وعدے ہوئیں اس کے بعد معافی مانگی گئی اور یہ تائب ہو کر کہا گیا کہ بانی متحدہ یہ لندن گروپ سے کسی طرح کا رابطہ نہیں کیا جائے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے متحدہ پاکستان کو ریلیف کا سلسلہ شروع ہوا بہرحال اس دوران فاروق ستار صاحب کو بلواستہ ایک پیغام دیا گیا اور اس پیغام میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹی کا نام تبدیل کر دیں لیکن فاروق ستار صاحب نے دلیل کے طور پر مہاجر قومی مومنٹ حقیقی یعنی اینکیم حقیقی کا نام لے کر کہا کہ ان کی جماعت بھی اسی نام کے ساتھ چل رہی ہے تو نام تبدیل کرنے کی بات کوئی بڑی بات یا بڑی اہم بات نہیں ہو سکتی لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے بخت آگے بڑھتا گیا ذرائع کے مطابق بات صرف نام کی تبدیلی تک محدود رہتی تو اس میں کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن جب متحدہ پاکستان نے متحدہ لندن کے یوم تاسیس اور متحدہ لندن کے ہی دیگر اور جو ایونٹس ہیں انہی تاریخوں میں اپنے پاکستان کے اندر بھی ایونٹ کرانے شروع ہوئے تو ایک دفعہ پھر مقتدر ادارے یا خفیہ قوتوں کو ایک اشارہ ملا یا ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجی بہرحال اداروں کے علم میں یہ بات آئی کہ بہت سارے متحدہ پاکستان کے لوگ لندن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ سلسلہ ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس معاملے کی سنگینی میں اس وقت اضافہ ہوا جس کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے بھی ذکر کیا تھا اور میڈیا میں یہ خبریں مسلسل آتی رہی ہیں اور مختلف جماعتوں کی جانب سے یہ دعوے بھی کیا جاتے ہیں حالات کی سنگینی کا اضافہ تب ہوا جب میر کراچی وسیم اختر صاحب پر یہ الزام لگایا یہ خبر ان اداروں تک ہمارے ذرائع کے مطابق پہنچی کہ ایک بھاری رقم دبائی کے ذریعے لندن پہنچائی گئی ہے اور خاص طور پر یہاں ایک اور اہم بات جئے ہیں کہ وزشتہ چند دنوں سے اگر ہم بات کریں محض ایک سے دو ماہ پہلے سے تقریباً مسلسل اور تسلسل کے ساتھ بانی متحدہ کے پاکستان مقالب بیانات کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا وارس ایپ کے ذریعے مختلف گروپس میں یہ سلسلہ جاری رہا لیکن متحدہ کے پاکستان کی جانب سے جس انداز میں دو ٹوک انداز میں اس کی تدید یا مخالفت کی جانی چاہیے اس نہیں کی گئی اسی طرح سے اگست کے مہینے میں پاکستان کا پرچم جلایا گیا اس پر بھی متحدہ پاکستان کی جانب سے بہت اگریسیب انداز میں تنقید نہیں کی گئی مضمت ضرور کی گئی ہے اور یہ وجہ ہے کہ اداروں کی جانب سے ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر فیصلہ کیا گیا کہ اب شاید وقت ایسا آ چکا ہے کہ متحدہ کے لیے مزید ریلیف نہ دیا جائے ریلیف دینے والے لوگ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ بار بار وہ ریلیف دے رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اس ریلیف کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے متحدہ پاکستان نے پانامک میں الچی حکومت سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور کچھ لو اور کچھ دو کے تحت اب معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور شاہد خاکان ابباسی صاحب کو وزیراعظم منتخب کرانے میں مدد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جبکہ انتخابی اصلاحات بل میں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے حق میں جو ترمیم کروائی گئی ہے اس میں بھی جو ہماری اطلاعات ہیں ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ متحدہ پاکستان اور موجودہ حکومت ان دونوں کی ایک مکمل مشابرت شامل تھی ایک تیش شدہ حکمت عملی کا حصہ تھا اس میں پھر سینیٹر میاں عطیق صاحب ان کو یقین ایک وقتی طور پر یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہٹا دیا گیا پارٹی رکنیت مواصر کر دی گئی بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے حق میں ترمیم ایک ووٹ کی برطری سے ہوئی تھی اور وہ ایک ووٹ متحدہ پاکستان کا تھا بہرحال اس مشکل حالات سے متحدہ کیسے نکلے گی ندیم نصد اس وقت نصد مرزا صاحب ہم حالات موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار بہت شکریہ نصد مرزا صاحب اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ متحدہ پاکستان انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل کر دی گئی ہے فرمائیے گا کیسے دیکھتے ہیں متحدہ پاکستان کو اس کے مستقبل کو ہم نے وقت دلوایا تھا لوگ کو عقل نہیں ہے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ اردو سپیکنگ کا وارڈ بینک ہے وہ انٹریکٹ ہے اور اس سے یہ پہلے پرانے وقت میں جب انہوں نے خرابیاں کی ہیں اس سے اپنے آپ کو سمال لیں اور خدمت سے آپ نے آپ کو ثابت کر دیں لیکن یہ وہی نکلے الطاف کے بسین کے چیلے اور انہوں نے وہی مخرابی کی ہے جو پہلے کرتے آئے تھے اس ٹریکچر وہی ہے ان کے لیبر ڈیویجن وہی ہے جو کہ سارا مار ڈاڑ کر رہا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ پہلی کر رہا ہے تو اس لحاظ سے ان کے سپورٹ جو ہے پبلک میں وہ نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی کمانڈ انڈ کنٹرول ہے جو فارو ستار ہے لے دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی بات مانتا نہیں ہے اس کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ پر کوئی لیڈر نہیں مانتا اس کو تو اب سوال یہ ہوتا ہے ویسے بھی گھنے درہ سے نیچے کوئی سبزہ نہیں ہوتا ہے تو الطاف حسین کے پاس جو کہ ایک آدمی کو جو آدمی اس کی بات نہیں مانتے مار دیتا تھا تو یہ تو نہیں مارتا ہے مار سکتا ہے نا تو اب یہ تو کنٹرول انڈ کر رہے گا نہیں ہر ایک آدمی جو ہے ایک سے ایک جو ہے اس کا ترم خواہ بنا ہوا ہے تو وہ وزار الحسن الگ ہے اور وہ یہ مقام اس وقت تو بیٹھ گیا تھا ساتھ میں ان کے جو کمانڈر صاحب ہیں تو بہحال لیکن یہ کہ ہلو ہلو نصرد مریضا صاحب آباز صاحب سن پا رہے ہیں جی میں آ رہی ہے نصرد مریضا صاحب ابھی بلکل ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے اس وقت سید بکار شاہ صاحب ہم آرست موجود ہیں متحدہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ ایم پی ہیں متحدہ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے اور آج کے جن حالات کا آپ کو سامنا ہے ان میں یقیناً آپ کچھ نہ کچھ حکمت عملی تو اکتیار کر چکے ہوں گے لیکن جو آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ متحدہ لندن کے ساتھ شامل ہیں حصہ ہے متحدہ پاکستان کیوں کر ابھی تک یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے کہ متحدہ لندن سے ان کا کوئی تعلق نہیں جس کی وجہ سے آج ان حالات سے آپ دوچار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے حالات سے دوچار نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہم جنہیں اتنا سمجھ لیں کہ جی ہم بڑی مشکل میں ہیں ایم ٹیم تو 30 سال سے ان حالات کو دیکھتی چلی آئیے جب سے یہ بنی ہے اور جہاں تک آپ نے یہ کہا لندن کا تعلق ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس طرح سے یقین دہانی کرائیں وہ راستہ آپ بتا دیں ہمارے میڈیا کے دوست بتا دیں یا ہمارے اس ملکے جو دیگر ادارے ہیں وہ بتا دیں یا پولٹیکل پارٹیاں بتا دیں تاکہ ہم اس حساب سے پھر آپ کو یقین دہانی کرائیں مجھے یہ بتائیے سر بکار شاہ صاحب ابھی جس پر آپ نے کہا کہ آپ کو طریقہ کار بتائیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ سے طریقہ کار جس پر آپ کا بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ جتنے آپ کا یوم تاسیس ہے اس یوم تاسیس یا دیگر جتنے بھی ایونٹ ہیں جو متحدہ قومی مومنٹ تقسیم سے پہلے یا متحدہ لندن مناتی تھی انہی تاریخوں میں متحدہ پاکستان نے منائے ستنہ ستمبر کو گزشتہ سال متحدہ کے بانی کی سالگرہ کا کیک کٹا گیا بہت ساری خبریں آئیں جس پر یہ سامنے بات آئی کہ جناب متحدہ پاکستان کے بہت سارے رہنما اس میں شامل تھے اسی طریقے سے متحدہ پاکستان لندن کے بانی ان کی جانب سے جو بیانات دیئے گئے اس میں جس طرح پی ایس پی دو ٹوک اور بھرپور مخالفت اور شدید مخالفت کا اظہار کرتی ہے مبہم مخالفت نظر آتی ہے متحدہ پاکستان کی طرف سے تو یہ ہو سکتا ہے یہ باتیں ہوں جس کی وجہ سے آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پا رہے دیکھیں جی میں آپ کو ایک بڑی کلیر بات کروں کہ پی ایس پی کے جو ہمارے دوست اور بھائیں ہیں وہ جس انداز میں مخالفت کرتے ہیں وہ انداز ہم نہیں اپنا سکتے دیکھیں اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر پاکستان پر پاکستان کے ٹکڑے کرنے والے انسان کے ازائم رکھنے والے انسان ہم میڈیا پہ آکے کسی کو گالیاں دے کے اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے ہم نے بائیس تاریخ کی شام کے بعد تیس تاریخ کی صبح اگر ریکارڈ کو آپ چیک کریں تو سب سے پہلے میں سید وقار حسین شاہ بحیثیت ایم پی اے فاروخ ستار بھائی کی پریس کانفرنس سے پہلے میں نے میڈیا پہ آکے کہا کہ ہم نے بانی قائد کو بلکل مسترد کر دیا ہے اور ہم جو ہیں پاکستان کی بقا تلامتی اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں یہ میں اپنی اگزاتی بات کر رہا اور اس کے بعد پھر فاروخ ستار بھائی نے بھی پریس کانفرنس کی اور چیزوں کو بلکل واضح کر دیا مگر ہم نے وہ لینگویج ہم نے وہ زبان استعمال لیں گی جو پی اے س بی کے دو اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر یہ باتیں اس یقین دھیانی کے ساتھ ہوں کہ ہم گالی اور گفتار کی زبان استعمال کر کے اپنے آپ کو سچا یہاں پاکستان کی سالمیت کی بات ہے پاکستان کے خلاف رو کی مدد لینے والے انسان اور ببانگے دول پاکستان کو گالیاں نکالنے والے پاکستان کا پرچم جلانے والے آپ ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو مسترد کر دیا جب ہم نے ایک شخص سے تعلق کر لیا اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہر دس دن کے بعد ایک ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی لندن سے تعلق ہے لندن سے تعلق نسط مرزا صاحب میری حضر سن لیں میری حضر سن لیں کہ ہم نے جب مسترد کر دیا ہم نے اپنے پریس کانفرنسز میں کر دیا ہم نے املی طور پر ختم کر دی ساری چیزیں اس کے باوجود بھی آپ لوگ میڈیا کے دوست اور ہمیں دیگر پلٹیکل پارٹی کیوں اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں اور کیوں ہمیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی دلازاری ہوتی ہے مسترد مرزا صاحب کیا کرے متحدہ پاکستان ابھی جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کیا جان دیں دیکھیں ایک مرزا صاحب سے در ایک پوائنٹ شاہ صاحب لے وہ سننا نہیں چاہتے ہیں اب آپ نے بات کرنا یہ انکلی لے کرتا ہے شاہ صاحب صرف ایک مرزا شاہ صاحب صرف ایک مرزا میری ایک اور سننے کہ اگر ایم کیم پاکستان وہ بات ہی نہیں سننے چاہتے ہیں اب ان کو بند کرو ایک مرزا صرف ابھی ایک آخری بات جی شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایم کیم پاکستان چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے تو پھر سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا جی نسط مرزا صاحب دیکھئے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ انہوں نے واقعی چھوڑ دیا ہے اور ہم نے ان کا برپور ساتھ دیا ہر طرح سے جو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے سنت لیں اس کی اس لحاظ سے کہ ہمارا ایک کام ہے ہم اب ان سے بہت سینئر ہیں یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہم یہ سیاست کر رہے تھے تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر یہ ٹھیک کر رہے ہو اور اپنے طور پر یہ ہے اپنے ٹھیک لیکن ان میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جو بھی نکلتا ہے وہ آدمی فوری طور پر کہتا ہے کہ ان کے تعلق ہیں پھر بہت سے باتیں زمین پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ہوا سے اڑکے آئے ہیں بھئی ماہ جی لیڑی شیب کا اپتدا ہم نے کیا ہے ہماری عمر پچھتر سال ہے اس وقت تو اس وقت اس وقت یہ لوگ ابھی پالنے میں بھی نہیں ہوں گے اس وقت سے ہم اپنا کیس لڑھ رہے ہیں تو جب اس کے بعد میں انہوں نے دہشت گردی کا عمر شروع کیا وہ ان سے وہ چھوٹتا نہیں ہے ان کا جو نظام انیچے کا وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ اپنے جگہ پر ابھی بھی بیو کر رہے ہیں کراچی یونسٹی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت ہمہاں پر بچے ہیں ایٹی پرسن لڑکیاں ہیں وہ بیس پرسن لڑکیاں ہیں باقی کیونکہ ان کے کاموں میں الٹے سیدھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں انہوں لگا دیا ٹیکٹر بنا دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کیسے ہو اب جو بھی آدمی ان کا نکلتا ہے وہ افاویت تو بھی یہ کہتا ہے ایک ڈالین کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک اتنے جو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا تھا جو میں نے انیس سو اٹھاسی میں کر دی تھی وہ باتیں یہ لوگ اب کر رہے ہیں کیونکہ مجھ سے اس نے کہا تھا کہ یہ ملک چاہیے تو اس وقت میں نے کہا تھا اور ہم نے اس کے بعد مخالفت کی اور اس وقت آئیس آئی ان کا ساتھ دے رہی تھی پر میں ان کا ساتھ دے رہا تھا اور انہوں نے ظلم تو اتنے ظلم کیے ہیں مجھے سب فائنل کومنٹ چاہیے شاہ صاحب سے اس کے بعد مصر مجزہ صاحب آپ سے بات کروں گا فائنلی کومنٹ دے دیں آپ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی بجائے دوسرا نام کیوں نہیں رکھ دیں جبکہ اب تک یہ ایک بلواستہ پیغام پہنچایا بھی گیا ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایک بڑا اہم چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں میرے بارے میں شاید آپ کو علم ہے یا نہیں ہے میں معاجر نہیں ہوں میرا تعلق ایپٹا بات سے ہے ہزارہ ڈیویزن کے پی کے سے میں تعلق رکھتا ہوں اور گزشتہ پندرہ سال سے میں ایم کی ایم کے ساتھ میری وابستگی ہے میں ایک بائیسیتے کارپن کام کر رہا ہوں ذمہ دار کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایم کی ایم کے اندر جو ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے یہ یہ محاضر قومی مومنٹ نہیں ہے اس میں پختون بھی ہیں ہزارے وال سندھی بلوچ تمام قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ اپنی ہمارے ایم پی ایس بھی بلوچ ہیں ہماری سندھی بہینے بھی اس میں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والی ہماری ڈاکٹر فوزیہ وہاں بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج اس نام کو محاجر لفظ کے ساتھ اتنی نفرت کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے ایک منٹ شاہ صاحب ایک منٹ شاہ صاحب ایم سوری پلیز مجھے اب بات کر لیں جی کون محاجروں سے کر اچھا مجھے ایک بات بتائیے کیا محاجروں کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں کیا محاجروں کے اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں کیا محاجروں کے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کوئی محاجروں سے نفرت نہیں کرتا ہم پاکستانی ہیں سر کوئی ایک بندہ محاجروں کی بات نہیں کر رہا یہ تو کار خود سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں ہمیں یہ بات سنیں دیکھیں یہ محاجر کا لفظ قرآن ایک ورڈ ہے محاجر جب میں قرآن مجید میں طرف انسار ملے گا اور محاجر ملے گا اور محاجر صاحب کو بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں ہم نے تو یہ بات اپنی جو محاجر رابطہ کونسل کا میں صدر رہا ہوں ان کے علم میں نہیں ہوگا یہ بات جس میں حضرت حسین کی مخالفت تھی اور اس میں یہ بات ہم نے یہ بات پہتر دی تھی کہ محاجر وہ ہر وہ محاجر جو کہ پاکستان میں آیا ہو چاہے وہ بلوستان سے آیا ہو اور کراچی میں آیا ہو چاہے وہ کہیں اور سے آیا ہو اور یہ بھی کہ میرے ہریپور میں میں پڑا ہوں یہ بات بین تشاہ صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں تو گزائش یہ کہنے کی یہ بات بنیادی یہ نہیں ہے کہ ان کا جھنٹہ ترنگا ہے تین لنکتہ جھنٹہ ہے ہماری جب مومنٹ چلی تھی پاکستان کی تو اس وقت ہم بنے ہم ترنگی جھنٹہ اخلاق تھے ہم ہرے جھنٹے کے ساتھ تھے تو ترنگا جھنٹہ ان کا جو رنگ ہے جھنٹے کے وہ وہی رنگ ہیں جو انڈیا کی جھنٹے کے رنگ ہیں وہ لیٹا ہوئے ہیں انڈیا کی جھنٹے کے ان کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ باتیں میں آج نہیں کہہ رہا بھائی میں نے تو انیس اٹھاسی پہ یہ بات کہی ہے بہت شکریہ صاحب نسط مرزا صاحب بہت شکریہ سینط تحزیہ کار ساتھی ست وکار شاہ صاحب متحدہ فاکستان کے رہنما آپ کو بہت شکریہ اگر ان وقت کے حالات اور تقاضے یہ ہیں کہ اگر ثابت کرنا ہے کہ آپ کا تعلق نہیں نہیں ہے تو پھر آپ کھل کے ثابت کر سکتے ہیں لیکن اگر مسلسل تسلسل کے ساتھ اور بار بار آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کے پوری دال کالی لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو مہاجر کارڈ کا کام ہے ملکی سیاست بہت گرم ہے وفاق کی حکومت کیا کر رہی ہے مسلمی غنوم میں کیا چل رہا ہے انواز شریف صاحب کا بارہ میں لیکن ایک بیک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اور ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کی اور خاص طور پر لندن کا ذکر ہم کرتے ہیں لندن میں چونکہ پاکستان کی سیاست کو لازمی ڈسکس کیا جاتا ہے اور اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں گے تو تاریخ میں بھی ہمیں ہمیشہ یہ ملے گا کہ جب برے صغیر پاکو ہن تھا اور ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی تب بھی اس خطے کے فیصلے لندن میں ہوتے تھے اور اس کے بعد دوسامہ در کچھ تبدیلی آئے کچھ فیصلے امریکہ میں ہونا شروع ہے لیکن لندن کی اپنی خاص اہمیت رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی ہو دیگر جماعتیں ہو یا موجودہ مسلمی غنون کی حکومت ہو لندن پلین ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے تقسیم سے پہلے تک بھی لیکن اگر ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کی تو خابر پانامک میں نااہلی کے فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب کے لئے یقین یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کریں اور وہ اپنے عمل سے اس بات کا بارہا اظہار کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے آئے ہیں اور آئندہ انہوں نے یہ اندیدیا ہے کہ وہ کرتے رہیں گے بہرحال اہم خبر جو آج میڈیا میں زیر گردش ہے بھی ہم بات کریں گے حسن نواز کی حسین نواز کی لیکن جو آج خبروں میں بات زیر بحث رہی وہ وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی صاحب کے سطیفہ کے حوالے سے ہے کہ شاید وہ وطن باپس آ کر سطیفہ دے دیں کیونکہ لندن میں نواز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں ان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وہ معاملہ تیہ نہیں پاسکے جو معاملہ تیہ پانے کے لیے شاید خاکان اباسی صاحب یا دیگر لوگ ادھر گئے تھے شہباز شریف صاحب ادھر گئے تھے اور اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کی تو دو پیغامات انہیں دیئے گئے اور ہم نے آپ کو کل بھی بڑے تسلسل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ دو پیغامات صرف یہی ہیں کہ ہم موجودہ حالات میں شدید مشکلات کا شکار ہیں اور پارٹی کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں لندن میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں ہونے مالے ایک بڑے اجلاس جس میں نواز شریف صاحب شاید خاکان اباسی صاحب شہباز شریف صاحب اور دیگر اور لوگ گدر موجود تھے یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نہ تو تصادم کی پالیسی سے پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں نہ اپنے موقعوں سے پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں نہ مائنس ون کی کوئی بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے کل وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور تین تاریخ کو اعتصاب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور کل اگر وہ وطن واپس آتے ہیں تو کن حالات کو انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور تین تاریخ کو اعتصاب عدالت کے سامنے پیش ہو کر وہ کیا موقع پر اختیار کریں گے کیا بات ہوگی اس پر تو کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا لیکن اندرونی طور پر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو جنگ ہیں وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اور اس جنگ میں جیتے کا کون ایسا لگتا ہے کہ جانشینی کی اس جنگ کا اب ایک منطقی سٹپ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنل راؤنڈ آ گیا ہے اور اس فائنل راؤنڈ میں کیا شیباز شریف صاحب پاک کامیاب ہوتے ہیں یا نواز شریف صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا پارٹی کامیاب ہوتی ہے یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا یہ ایک گروپ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ پارٹی کے اندر کھل کر اس بارے میں اظہار اور بات ہونا شروع ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کی مسلسل تصادم کی اور سخت بیانات کی پالیسی کی وجہ سے پارٹی کو شدید خطرات ہیں اور جو خاص طور پر مختلف مسلم لگنون کے رہنماں ہیں پارٹی کے اندر موجود ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے چونکہ ایک کنفیوزن کا ماحول ہے تو خاصے کنفیوز نظرات تشان ہیں کوئی پروپر پارٹی پالیسی لائن نہ ملنے کی وجہ سے اختلافات بڑھتے جا رہی ہیں اور یہی اصل میں حالات تھے یہی وہ معاملات تھے جن معاملات کے بارے میں آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی شہواز شریف صاحب کی طرف سے اور شاہد خاکان اباسی صاحب کی طرف سے جو کہ وزیراعظم پاکستان ہیں کل ہم نے ایک بات کی تھی دو باتیں جو ممکنہ طور پر سامنے آ سکتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بات یہ سامنے آ سکتی ہے کیونکہ پارٹی کے اندر ممکنہ بغاوت کو روکنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کر لیا جائے جو کہ شاید ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے کسی طور پر بھی سوٹے بلن نہیں ہوگا دوسرا اہم ترین بات یہ ہو سکتی ہے دوسری جو پوائنٹ ہم آپ کے سامنے ریز کرنا چاہیں گے کہ شاید خود ہی شاہد خاکان اباسی صاحب جس طرح خبریں بھی چل رہی ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور اگر شاہد خاکان اباسی صاحب کسی بھی طرح اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر کیا حالات ہوں گے ہم نے اپنے اسی پروگرام میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اسلامباد کے اندر وفاقی در حکومت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ایک لاحامل تیار کیا جا رہا ہے کہ who will be the next ٹیکنوکریٹ ٹائکون اب حقیقت یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہی ہیں اس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہی حالات رکھے تھے کہ کوئی بھی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا جائے گا نہ بھی کوئی غیر آئینی قدم اٹھا کر کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو لائے جائے گا بلکہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس میں حکومت کے لیے اپنے وجود کو قائم رہنا یا رکھنا ناممکن ہو جائے اگر چالیس سے پچاس لوگ اچانک مستعفی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی جس میں وہ اسمبلیو کو تحلیل کر دے اور اس کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ کی طرف حکومت کو جانا پڑے اور جو آج خبریں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی ایک قسم کا ایک تسلسل ہے کہ اگر وزیر آزم شاہد خاکان عباسی صاحب جو کہ ابھی تک کی پاکستان کی تاریخ کے ایک بہترین وزیر آزم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اس چھوٹے سے ٹائم میں انہوں نے جس طرح کچھ انقلابی اقدامات کیے ہیں انقلابی اقدامات میں ان کی نظر نہیں آتی تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنان کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں مختلف جتنے بھی ابھی تک قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے ہیں انہیں اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو موجودہ سیاسی منظرنامے میں دیگر وزرائے آزم جو کہ پاکستان میں گزرے ہیں ان سے ممتاز اور منفرد کر رہے ہیں اگر شاہد خاکان عباسی صاحب ایسے حالات کی وجہ سے خود ہی کسی معاملے کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اجاز چودری صاحب موجود ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ اجاز چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف ایک آپوزیشن کی جماعت ہے اور ایک وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید ہوتی تھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے مخالفین کو اپنی پڑ گئی اپنے اندرونی معاملات میں اس حد تک ہو گئے ہیں کہ وہ اب آپ کی ذات پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال میں کہاں دیکھتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے کن حالات کی طرف ملک جا رہا ہے سیاسی طور پر بہت شکریہ پہلی گزارش تو آشمی صاحب یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایک جمہوری اور پارلیمانی نظام چل رہا ہے ہر صورت میں اسے چلتے رہنا چاہیے اور افراد کے اوپر یہ اس کا منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کسی وجہ سے نا اہل ہو گیا ہے تو وہ پورے نظام کو لپیٹنے کے درفعہ ہو جائے یا اس کے ساتھ ایک ایسی محاذرائی شروع کر دے اداروں کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر جگن سائی ہو دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا ہے تو ایک افرہ تفریح ہے جو کار حکومت ہے یا سٹیٹ کرافٹ ہے وہ سمودری نہیں چل رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ملک وزیراعظم اور کابینہ اور یہاں کے جو مختصر لوگ ہیں وہ اب تک بھی میاں نواز شریف کے سامنے جا کے اپنے زانویں تلحمت تیہ کرتے ہیں اور انہی سے جا کے ہدایات دیتے ہیں اور انہی کے کہنے کے مطابق پالیسیز کو آگے پڑھا رہے ہیں اس سے ایک ڈسٹربنس پورے ملک کے اندر آپ کو بڑی نمائی طور پر ایک انریسٹ نظر آتی ہے ارکان پارلیمنٹ کے اندر اور حکومتوں کے اندر یہ جو آخری ٹرپ لگا ہے وزیراعظم کا اور بلخصوص وزیراعلا پنجاب کا یہ بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے ناکام ہو کر آئے ہیں انہوں نے یہ چاہا تھا نواز شریف کے آئے اور آکے وہ عدالتوں کا سامنا کرے اور برا بھلا نہ انہیں کہے اور ان کے ساتھ ایک بہا ذرائی کا سلسلہ نہ کرے لیکن میرا خیال ہے جو میڈیا سے ہی ظاہر ہے ہمارے میری تو کوئی اور سورس نہیں ہے میڈیا میری سورس ہے وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کے خیالات کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی دوسری طرف آپ دیکھئے ایک بڑا سگنفیکنٹ بات یہ ہے کہ یہ لندن گئے ہیں تو یہاں پر پرپس لی چودری نصار صاحب نے ایک فکرہ کہا ہے پریس کانفرنس کے اندر اور یہ کہا ہے کہ اب یہ مسلم نے ایک نونت رہا ہے یہ ذاتی مفادات کی پارٹی کم گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا تفسرہ پڑا اور وقت اور تیر بہدف ہے اس نے یہ ظاہر ہے جب نواز شریف اس سے اپنے اردگیت سب کچھ لپیٹنا چاہتے ہیں تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کا مستقبل بھی مخدوش ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ تفسرہ کیا اب کیا ہونے جائے گا دیکھئے میں آپ سرز کرتا ہوں کہ ہم تو بالکل واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی الیکشن کو آگے نہیں جانا چاہیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمینڈمنٹس لانے کی کوشش کر رہے ہیں قطن ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سینسس ہو چکا ہے اس کی فائنل شیپ جب تک نہ آئے پاکستان تحریک انصاف اجاز شدری صاحب جہاں دوہزار اٹھارہ کے انتقابات اپنے وقت میں ہوتا دیکھتی ہے یا چاہتی ہے لیکن اس سے قطع نظر آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کیا نہیں چاہتے یہ باتیں آپ سن رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی بغاوت ہو جائے چالیس پچاس لوگ استیفہ دے دے تو اس کے بعد تو پھر اسمبلیہ تحلیل ہو جائیں گی میں آپ سے ارس کرتا ہوں یہ بغاوت نہیں ہوگی بغاوت درہ استناح کے اندر آئینی اگر نظر سے دیکھیں گے بہت سخت لفظ ہے مطلب ایک پارٹی کے علوموں کے بات کریں گے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سوال ہے دیفیکشن آپ کہیں نا حالانگے دیفیکشن کلاز بھی جو کچھ آئیشہ گلالے کے کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس نے ایٹین کمینڈمنٹ کی سریحن خلاف ورزی کی ہے اور پریسٹ اے ون کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹریجوری بل کے علاوہ ارکان اسمبلی کو اپنی بات کہنے کا اختیار ہے اگر یہ وہ بلڈوز کرنا چاہیں گے لیکن ایک بہت ہی اہم بات آج کابینہ میں ہوئی پر پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کے اندر ہوئی حضردار یا صادقی صدارت میں جو ہوا اس میں یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ آپ پر سینسز کی جو اس وقت پرویجنل ریکارڈ ہے اس کے اوپر حلقہ بندیاں کریں which is next to impossible this is unconstitutional کہ یہ جی اس کچھی فیرشنوں کو یا کچھے کام کے اوپر آپ ٹی لیمیٹیشن کی امارت تعمیر کرنا شروع کر دیں ٹریجوری صاحب کا پراہ کھلا واضح آئین سے انہراب نہیں کرنا چاہیے جب تک سینسز کا فائنل ڈیسین نہیں آ جاتا اس وقت تک ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپرل کے مہینے کے اندر آ جائے گا آ جائے گا تو آپ اس کے فوراں بعد انتخابات کرانی جائیں ٹھیک انتخابات کو تاخیر ہوئی نہیں سکتی اگر وہ ڈیو ہیں یا تم ستمبر تک فرض کر لیجئے وہ ڈیو ہیں میں اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اجاز جہدری صاحب آپ نے سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھا دیا ہے ابھی جو رائٹ نور بات کر رہے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ سوال بھی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کا مرکزی یا سنٹرل پوائنٹ بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اسی سے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا حلقہ بندی ہے اور ساتھ جو اچار حلقوں کا آپ نے ذکر کیا تھا لیکن ابھی جو سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعکوب صاحب نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ممکن نہیں جبکہ ابھی موجودہ جو سپیکر یاد صادق آپ ذکر کر رہے ہیں اب اس پارٹی نے تو یا ان تمام پارٹیز نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پرانی حلقہ بندیوں میں ہی یا پرانی سیٹوں کے مطابق ہی الیکشن کروائیں گے تو یہ حلقہ بندیاں کیا ہوئیں پھر دیکھیں میں آپ سر کرتا ہوں بالکل دو الگ باتیں ہیں آج انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو پرمیر ریزرٹس ہیں سینسز کے اس کے مطابق بھی لیمیٹیشن کر دیں گے جس کی پی ٹی آئی نے پرزور الفاظ میں مضمت کی اور مخالفت کی ہے کہ جب تک سینسز مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ٹی لیمیٹیشن نہیں کر سکتے یہ جو دو سو بہتر نشستیں اور سات ادھر پہ چلی گئیں اور دو ادھر پہ جلی گئیں جب پوری طرح سینسز آ جائے گا اس کا ریزرٹ آ جائے گا پھر اس کے فائنل بن جائیں گی اس کے بعد آپ یہ سارا کام کریں سر نہ ہی اوریجنل یا فائنل ڈیٹا آ رہا ہے نہ ہی قانون سازی ہوئی ہے نئی حلقہ بندیاں اور انتخابی فیرستوں کی نظر سانی جو ہے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا چوائیس ہوگی اس کا مطلب ہے کہ دو ادھر اٹھارہ کے انتخابات تو پھر پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے اگر یہ نہیں ہو سکتے تو انتخابات تو ایک دن کے لیے بھی دلے نہیں ہونے چاہیے تو پھر آپ کدھر کھڑے ہیں پھر آپ کو حاصل کیا ہوا اتنی تحریک چلا کر ہمیں حاصل یہ ہوا کہ ملواز شریف is nearly going to galos اور کہہ چاہیے آپ کو کہ اس ملک کے حکمران اپنی حکومت کے اندر عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں اور قانون کے نیچے آ گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی پاکستان کے اندر ایسا سالے آزماؤ سیاستدان یہ حکمران نہیں بنے گا کہ جو پاکستانی قوم اس غریب بہن کے مال کو شیر مادر سمجھ کریں وہ استعمال کریں اور بیرون ملک اپنے جائداتیں کاروبار اور اپنا ساری بزنس انپائر کھڑی کر لیں وہ کوئی بھی ہو میں ہوں یا نواز شریف ہو اس کو یہ جو رکاہ اندر سے حضرت صاحب میں آپ سے اجازت حضرت صاحب میں آپ سے چند دیکھا بڑے امپورٹن روٹ کورسن کر رہے ہیں لیکن افضل خان صاحب ہم حضرت موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بڑا بلاگ بولتے ہیں اور ان کا یقینا تجزیہ ٹیکنیکل ہوگا اصل خبر پر مبنی ہوگا افضل خان صاحب جو جو آج ایاز صادق صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد قوم اسمبلی کی نشستیں بھی برقرار رکھیں گے جائیں گی صرف اسلامباد کے ایک نشست بڑھائی جائے گی یہ کیا پریکٹس ہے بات یہ ہے کہ یہ جو جیسے عوام بڑھتی ہے آبادی بڑھتی ہے تونشست بھی بڑھتی ہے اس کے ساتھ مردم شماری ہوتی ہے مردم شماری کے ساتھ پھر آبادی کی بڑھوتری کے ساتھ حلقے تبدیل ہوتے ہیں تو اب آئین اور قانون کی ضرورت ایک اور حکمرانوں کی ضرورت اور خواہش الگ بات یہ ہے کہ میں بات کروں گا کہ قانون اور آئین کی کیا ضرورت ہے الیکٹورل ڈیموکریسی کے لیے اس کی اہمیت ہے بات یہ ہے کہ انیس سال کے بعد سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ سارا عمل ہوا یہ حکومت اور کوئی بھی حکومت بسی حکومتیں بھی یہ ریزسٹ کرتی رہی ہیں آپ سب کو پتا ہے ابھی اس کے ہونے کے بعد اس کے فوائد اس کے اثرات اور اس کے سمارات سے عوام کو محروم لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ آئینی تقاضہ اس بات کا ہے کہ جتنی جہاں پہ آبادی بڑھ گئی ہے وہاں پہ حلکے بڑھیں گے اور حلکوں کا بڑھنا چاہیے عوام کو بغیر نمائندی کے نہیں رکھنا چاہیے اور جتنے عوام کی اضافی شیٹوں کی ضرورت ہے وہ حکومت کوئی چاہی آنا چاہے لیکن جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو حلکے بڑھتے ہیں اور حلکوں کو بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو نمائندی دینی چاہیے اچھا ابزل خان صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھا دیا یہ تو سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے اور جبکہ جماعتیں تو اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پرانی حلکہ بندیوں پر ہی اگری ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے بھی الیکشن ہو جائیں ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ نشستیں بڑھنی چاہیے تو پاکر جو موجودہ مردم شماری کے ابھی تک نے نتائج سامنے آئیں اس کے مطابق موجودہ مردم شماری کا اہم ترین جو ہے دوہزار دو کے فارمولے کی بنیاد پر قومی اسمبلی میں دو سو نشستیں بڑھ سکتی ہیں ان میں ایک سو تریسٹھ عام اور سینتیس مقصود نشستیں یہ پورا ایک کلکولیٹڈ انداز ہے مطلب آج ہم دو سو نئی نشستوں کو چھوڑ کے پرانی نشستوں پر ہی صرف آبادی کی تعداد ایک حلقے میں اضافہ کر کے خوش ہو رہے ہیں یہ کتنا بڑا اقدام ہو سکتا ہے یا عوام کے کتنے فائدے میں یہ بات جائے گی عوام کا تو بہت ہی عوام کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے عوام اس کرپ نظام کی بہت ورسٹ وکتم ہے اور اس حالات میں جیسے جاست چودری صاحب اور کچھ لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں عوام کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بات یہ ہے کہ اگر دیموقریسی ہے اگر آئین ہے تو آئین پہ جو عمل درامت ہے اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں لازم ہیں ٹھیک نئی حلقہ بندیاں لازم ہیں عجاز چودری صاحب فائنل کومنٹ سر جی جی آپ سے میں کومنٹ لینا چاہ رہا ہوں آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی نہیں افضل خان صاحب سے فائدہ اٹھانے چاہیے جی جی بولیے جی جی سر پلیز گو آن خان صاحب میں عجاز چودری ایکس کر رہا ہوں تحریک انصاف سے ہوں میں آپ سے یہ ماشا لہا کہ یہ جو دو سو بہتر کی آج یعنی سپیکر قوم اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا کے وہاں پر کہتے ہیں کہ اتفاق گرائے کر لیے تحریک انصاف پہلی بات تو یہ کس سے اتفاق نہیں کرتی یعنی انیس سو اٹھانے میں کے سینسز کے مطابق بھی دو سو بہتر علکے اور دو ہزار سترہ کے سینسز کے سولہ سترہ کے سینسز کے مطابق بھی دو سو بہتر علکے کیا یہ عوام سے نائنصافی یا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے یہ جو جو الیکٹورل ڈیموکریسی ہے اس کے سپیرٹ کے خلاف ہے لیکن اب کیا کیا جائے ایک آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ عوام کے حق میں فیصلہ نہیں ہے مطلب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کیسے ایک اتنی بڑی آبادی کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے اسی نشستوں پہ جنرل نشستوں پہ بہت شکریہ جانسی عوضری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ مارسد موجود تھے اپنا پوائنٹ اپویو دے رہے تھے افضل خان صاحب سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن اچھا میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں اصل میں صرف ایک چھوٹا سے ایک ٹو لائنرز اصل میں جو آج پارلیمانی جماعتوں کا جو ایک اجلاس ہوا ہے وہ ایک عوامی اجلاس نہیں وہ ایک سیاسی اجلاس تھا انہوں نے اپنا پائدہ دیکھا اب ہونا بڑا ٹیکنیکل گیم یہ کرنی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کی صورت میں یعنی جو اب انہوں نے ایک دو سو بہاتری رکھنی ہے اس میں قومی اسمبلی کی فی نشیس جو کہ تقریباً آبادی کے لحاظ سے پانچ لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے اسے بڑھا کر آٹھ لاکھ لوگ کر دیں گے یعنی ایک اینے کے اندر جہاں پانچ لاکھ لوگ رہتے وہاں اب این ایک اینے کے اندر آٹھ لاکھ ہو جائیں گے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کدھر ہیں آپ کی تعداد بڑھ جائے گی آپ کی تعداد بڑھنے سے تعداد کا نام لے کر کہا جائے گا جی فنڈ زیادہ جاری کیے جائیں تو اس وقت صرف اور صرف سیاست کی جاری ہے اور عوام اس سیاست میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے بہت بڑی بات ہو گئی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف پر یہ سوال بار بار اٹھے گا کہ دوہزار تیرہ کے جنرل ایکشن کے بعد جس بنیاد پر آپ نے احتجاج کر کے آج اس مقام تک پہنچے ہیں وہ مقام میں اگر پرانی الیکشن کے تحت ہو جاتے ہیں بگ فور کا رکھ کریں گے اور بگ فور میں ہم بات کریں گے سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں ملفز ہونے کے الزام میں کرکٹر شرجیل خان پر کرکٹ کے دروازے بند ہونے کا امکان ہے انٹی کرپشن ٹرابیونل نے فکسنگ سکینڈل میں ملفز ہونے کے الزام میں کرکٹر شرجیل خان پر پانچ سال کی پابندی آئیت کر رکھی ہے تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اس لیے بورڈ کے جانب سے شرجیل خان کے اوپر تاہیات پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے خیال رہے پاکستان سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں ملفز کرکٹر شرجیل خان پر پانچ سال کی پابندی آئیت کی گئی ہے شرجیل خان پر یہ پابندی پی سی بی کے تین رکنی ٹرابیونل نے آئیت کی اس سزا میں انہیں اڑھائی سال کی معتلی کی سزا لازمی کالٹنا ہوگی پی سی بی حکام کا کہنا تھا کہ اس عرصے میں اگر شرجیل خان کی سرگرمی اور ان کا رویہ مصبت رہا تو بکیہ سزا معتل کی جا سکتی ہے اور جی نیکس بگ فائب کا رکھ کریں گے بگ فائب میں آپ کو بتائیں گے خطے کی صورتحال روزانہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے چائنہ نے کھل کر سیدھا سیدھا دو ٹو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھارت کو شیٹ اپ کال دی ہے مائن یور آن بزنس بھارت کو کہہ دیا ہے اور جو کہا ہے کہ پھودک رہے ہو تم امریکی پریڈیٹرز پر جو کہ ابھی ریسنٹلی بھارت کو دیے گئے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس پریڈیٹرز سے ان ٹیکنالوجی کے معاملات ہیں جو اس ڈرون ٹیکنالوجی سے تم کوئی فائدہ نہیں ہٹا سکو گے اچھا ایک بڑی امپورٹن بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے چائنہ کی سٹیٹیجی چیک کیجئے کہ چائنہ نے اپنے آپ کو ہر طرح کے معاملے سے دور رکھا ہر طرح کی لڑائی سے دور رکھا کسی کنفرنٹیشن میں نہیں گئے لیکن اب وہ ٹائم آ چکا ہے جس میں چائنہ کو کنفرنٹیشن کرنی پڑ رہی ہے اب وہ براہ راست کھل کر یہ بات کر رہا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی شرپسندی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے ہم اپنا یہ کام کریں گے چائنہ کی سٹیک لگا پاکستان میں سی پیک کو خراب کرنے کے لیے امریکہ بھارت یہ نیکسز اسرائیل یہ نیکسز بنا ہے اس میں اب چائنہ صرف معاشرت کا نام لے کر سائٹ پہ نہیں رہ سکتا اب چائنہ کو اپنے اس ایکانومی کو سٹونگ کرنے کے لیے اگر فوجیں بھی استعمال کرنی پڑیں کولڈ وال کی طرف بھی جانا پڑے کمانڈو ایکشنز کی طرف بھی جانا پڑے کسی بھی لیبل پہ جانا پڑے وہ جائے گا تو آج اس نے یہ بات وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے نمبر وان نمبر سیکنڈ گزشہ چند دن سے اور خاص طور پر ریکس ٹیلویسن جو کہ امریکی وزیر خارج ہیں وہ پاکستان آئے تھے اور پاکستان آ کر انہوں نے کھل کر دو ٹوک انداز میں پاکستان سے ایک بات وضاحت کے ساتھ پیش کر دی کہ ہمیں طالبان کے حوالے سے بتایا جائے اچھا پوزیٹیو بھا ہم تھوڑا سوچیں گے کہ سٹریٹیجی کو ایک ڈیولپ کریں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے کہ وہ طالبان کے ٹھکانوں کے حوالے سے لاعلم ہیں اگر وہ علم رکھتا ہوتا تو وہ ہم سے مطالبہ نہ کرتا وہ وہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر رہا ہوتا یعنی یہ پلس پوائنٹ ہے آج سولہ سال بعد بھی امریکہ پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے کہ افغان جو جنگجو ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے ان کے ٹھکانے بتانے کے لئے امریکہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اب آج دیکھیں سولہ سال بعد امریکہ کو معلوم نہیں کہ افغان طالبان افغان جنگجو کہاں سے آتے ہیں انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا نادر پوائنٹ ہے اس کمزوری سے پاکستان کے لئے بڑے امکانات سامنے آ سکتے ہیں اب امکانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب مجھے امکانات ہیں نا ان پر سرے دست آپ سے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے اب اس کے لئے میں اشارتاً ایک آپ کو چیز بتا دیتا ہوں پشاور کے اب آپ نے ہسیں گی بھی لیکن پشاور کے ایک دکاندار نے افغان طالبان کار رہنماپ نے آپ کو شوق کیا اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں سے کروڑوں روپے نکلوائے اور رفو چکر ہو گیا حالات یہاں ہیں اب حالات دیکھئے کہ آدھی افغان طالبان کی جنگجو ہیں وہ ان کی مخبر ہے ساری افغان پولیس ان کی ایجنٹ ہے دو تہائی سے زیادہ سرکاری ملازمین ان کی خفیہ مدد کرتے ہیں اور امریکہ اس حوالے سے سکت پریشان ہے اگر زمینی حقائق کو دیکھیں تو بڑی امپورٹن بات ہے آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی وہ کدھر ہے آپ بتائیں گے کہ جناب وہ ادھر ہے اب ماضی میں اگر ہم جائیں تو آپ یہ بڑا خوبصورت انداز میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے ٹھکانوں کے نام پر امریکہ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو ادھر ہیں اب وہ ادھر جائیں گے تو پتہ لگے گا طالبان تو پہلے سے ماضی میں ایسا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ایک بڑی کاروائی کی گئی تھی اور اس کاروائی میں ایک انٹیلیجنس کاروائی تھی اس انٹیلیجنس کاروائی میں امریکی کمانڈوز کو نیٹو کمانڈوز کو ایک ٹاسک ملا اور اس کاروائی میں ان کا ہیلیکوپٹر مارا گیا پتہ یہ لگا کہ یہاں سے امریکی اپنے مخبر کی اطلاع پہ پہنچے اس جگہ پہ تو وہاں طالبان پہلے سے ہی ایک اپنی فیلڈنگ لگا کے بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے سے پوزیشنل لی تھی وہاں جان نہیں بچا سکے اور خبر یہ بعد میں آئی کہ ان کا ہیلیکوپٹر تباہ ہوا تھا وہ درخ سے ٹکرا کے ہوا اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بہرحال پاکستان اس وقت بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے چائنہ نے دو کٹوک انداز میں بتا دیا ہے رشیہ آپ کے ساتھ ہیں ایران آپ کے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان کو اللہ کی طرف سے بھرپور ایک موقع مل چکا ہے اور انشاءاللہ اس موقع کا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے بہرحال بگ سکس کا رکھ کریں گے اور بگ سکس میں بات کریں گے روہنگین مسلمانوں کی روہنگین مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ صرف ان کی آبادی نہ بڑھے ان کی نصبندی کی خوفناک سازی سامنے آئی ہے روہنگیاں ایک ایسے ملک مسلمان ہیں جنہیں کبھی بھی وہاں زم یا قبول نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اپنے ہی ملک سے نکالے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں پناہ لیے بیٹھی ہے بنگلہ دیش میں ان پناہ گزینوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ایک الگ دردناک کہانی ہے اب بنگلہ دیش میں روہنگیاں پناہ گزینوں کی رضا کارانہ نصبندی منصوبے کا انکشاف ہوا ہے یہ منصوبہ پناہ گزینوں کی آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ترتیب دیا کیا ہے اور بگ سیون کا رکھ کرتے ہیں اور بگ سیون میں بات کرتے ہیں ہیلوین کی اور ہیلوین کا جشن جاری ہے آپ کے فیڈبیک کر رہے گئے انتظار آج کے بگ سیون سے اتنا ہی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی